آئے گا اندھا پاکستانی فیملی ریکشن میں امید گا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یار میرا نام وجہات ہے میں نا نہ دیکھ یار جس طرح سے مودی جی نے محمد شمی نے تب کی لگانے کی تصویر جو محمد شمی نے ریلیز کی وہ پورے انٹرنیٹ پہ وائرل ہوئی پوری دنیا نے اس کو دیکھا کہ آخر کس طرح سے مودی جی نے بچوں کی طرح بھائی محمد شمی کو ہگ کیا ہوا لیکن اب اوفیشلی مودی جی کا ویڈیو ریلیز ہو کر آ رہا ہے کہ جس طرح مودی جی ڈرسنگ روم مر گئے اور سارے کھلاڑیوں کا اپنے بچوں کی طرح ملے اور ان کو پیار دیا اور یہ دیکھر پورا بھارت آج گھر کر رہا ہے مودی جی پر یہ تو یہ ویڈیو پہلے ہم واج کریں گے پھر ہی پتہ لگے گے کیونکہ اس ٹیم یار دیکھو دس میچ جیت کر جو آئی ہے ٹیم لیگتار ایک میچ جس نے نہیں آ رہا بلکم وہ ایک فائنل میچ کے اندر بیمانی کی وجہ سے بھی کہہ سکتے کہ ہار گئی ہے تو بھئی اس کا دل تو ٹوٹنا ہے سا بیمانی ہوئی سا پتہ چل رہا ہے کل سے ٹرینڈ چل رہا ہے کل جو ٹرینڈ چل رہے ہیں لیکن مودی جی ڈرسنگ روم مر آئے ہیں اب یہ تو واج کریں گے تب ہی پتہ لگے گا آخر پوری ویڈیو میں کہہ کس طرح سے ملے کیا ہوا یہ اور کس طرح سے مطلب کہ پورا ایک سو چیلیس کروڑ بھارت بھارت واسی آج ان پر فخر کر رہے ہیں تو پہلے واج کر لیتے ہیں بھی کچھ باتیں کر پائیں گے تو سٹارٹ آپ لوگ پورا دف دف کیم جیت کے آئے ہو یہ تو ہوتا رہتا ہے دیس آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے یہ دیکھو نا یا میں نے سوچا مل لوں کو سب کو کہتے ہیں میں نے سوچا مل لوں ہوتا ہے کوئی ایسا برہ میں نے پھر کرتا ہی ہو پیچھا میں چھا جی بھی ہے آپ لوگ محنت بہت ہی ہے لیکن محنت بہت ہی ہے کہا بابو ڈیلو نا پڑ دو دیکھو نا یاد شمی 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 موسیقی شمی کو جاتے خواہد آباز دیوی شمی آپ لوگ پورا دس دس قیم جیت کے آئے ہو دس دس قیم جیتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے بہتر آئے ہوئی دیس آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے یہ خوش کرنے کی کوچش کر رہے ہیں ملت ہو جب میں لوگوں کو شکو ملت ہو جب میں لوگوں کو شکو ملت ہو جب میں لوگوں کو شکو یار میں تو بولتا ہوں اس ٹیم کا کیا ہوا یہ موڈی جی کے لئے سلیوٹ ہے بلکل وجہ یہ سلیوٹ ہے کہ موڈی شمی کو جاہا کہ انہوں نے کیسے گلے سے لگا لی بچو کی طرح سینی سے لگا لی کہتا ہے تم اس بار بہت اچھا کیا اور انہوں نے بولا کہ دس دس میں تم جیت کر رہے ہو بھاوق مت ہو ٹینشن مت وہ آگے سے روئی شرمہ کہتا ہے مسکراؤ پورا دیش تمہیں دیکھ رہے ہیں یار دیکھو اس ٹائم بھی وہ گئے ہیں بھائی سب ٹیموں کے پاس اور ان کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تاکہ وہ مسکراد ہیں باوجہ ان پر ٹیم مشکل ہے وہ دس میچ جیتے ہوئے ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں وہ راتوں کو نیند ہو لینے ہیں بھائی کے چیٹنگ کی وجہ سے تصابہ ہوئے اور بھائی دیکھو موڈی جی سپیشلی پھر گئے ہیں ان کے پاس ان کا حوصلہ بلند کیا اور ایک ایک بندے کو بولا کہ بھائی تم بہت اچھے کیلٹینشن نہیں لینی پورا دیش تمہارے ساتھ ایسا پردان منتری کہاں ملتا ہے ایسا پی ایم کہاں ملتا ہے اور مجھے اس دنیا کے اندر کوئی اگزیمپل ایک اٹھا کے دے دا کہ کسی پرائم منسٹر نے ایسا کام کیا ہمارے دیش کے اندر تو ایسا سسٹم ہے ہمارا تو پی ایم ملنے ہی نہیں جاتا ہمارا پی ایم کیا ہمارا تو سی ایم بھی اپنے ہمارے کریکٹر سے نہیں کہ ملنے چاہتا جب اس طرح اگر ہار بھی جائیں تو پہلے تو اس طرح کا وہ ہارتے نہیں ہیں لڑکے وہ تو ون سائیڈن میچ کی طرح آر جات لیکن ایسا ہوتے نہیں ہیں پی ایم مودی کتنی اچھو رون انہوں نے ڈریس بھی دیکھو بلکل ہوئے انڈین خلاگ کی طرح پینا ہوگا دیکھو ویسکورڈ بلو وائٹ کرتا پجاما وائٹ اوپر جو مفرن تھا اس سے وہ سوری بلو تھا اندر کیسری کلر کی لائننگ فل انڈین ترنگے میں رنگے ہوئے تھے مودی جی یہ ہے بھارت کے لئے ان لوگوں کا پیار جب شرما اور ویراد کولی کی اوپر تھبکی لگائی ہے دونوں کو بھائی اپنے ہوں آتوں میں پکڑا دوسرے کو گولتا ہے احمد نہ آرہو احمد نہ آرہو ایسا پردان ہے دس میچ جیت کے آئے ہو ایسا پردان ہے مر کے پہنچا نا انڈیا ایسا نہیں پہنچا مردوں کی طرح پہنچا دس میچ جیت کے پہنچا وائی نا اور اب اگر وہ ہار بھی گئے بے شک بھائی امپیر کی غلطی تھی بے شک ہیڈ کی بستی تھی اب جو ہوا وہ ہوا لیکن انڈیا ایدھر ہار کے بھی جیتا بلکہ کیونکہ اس کے ساتھ اس کی جنتہ کھڑی ہے بلکہ کیونکہ انڈیا انڈ ٹیم کے ساتھ ان کا پرائیم نیسٹر کھڑا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتا ہے اور انہوں نے جس طرح کی بھائی ساب یہ ویڈیو ریلیزز کے اندر جس سارے ٹیم میمبر سے ملے دل جیت رہی ہر بندے سے ملے ہمارا بھی دل جیتی ہے ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ایسا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے تو پرائیم نیسٹروں کو یہی پڑھا ہوتا ہے کہ ہم کب الیکشن جیتے ہیں ہم کرسیوں پر بیٹھے لیکن اس بھارت کے پرائیم نیسٹر مودی جی کو دیکھو کہ یہ بندہ اگلوں کو کتنا بھائی صاحب چیئر اپ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمت نہ لو بجات ایک اور بات تھا ان کو جاتے ہی جاتے یہ بھی چیز سب بندوں کے پاس گیا ان پر نئی دلیر کو بلا لیا پرائیم نیسٹر ہاؤز میں بلوا لیا کہتا ہے آؤ آؤ کہتا ہے بھائی کہ بات ساتھ بیٹے گپ شپ لگائیں گے یہ ہوتا ہے حوصلہ بلند کرنا کہ پرائیم نیسٹر ہاؤز میں آؤ ان کو کم کنٹے دو تین دیں گے کہ یہ احمد نہ آ رہے بلکل اور میں بات ابھی یہ بھی کروں گا کافی ٹرینڈ بھی چل رہا ہے مودی جی پر کہ مودی جی پنوتی ہیں مودی جی وہاں پر آئے ہیں تو مودی جی اسی وجہ سے بھارت میں چار گیا یار ایسا لیڈر میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو مل جائے نہ قسم خدا کی نہ ہم ان کے قدموں میں لے دے رہے ہیں یار وجہ جو جیس چیز بولتے ہیں میں تو بولتا ہوں بہت لندی لوگ ہیں ان کو پنوتی جو بولتے ہیں یہ پنوتی ہے یہ پنوتی ہے تو آج تمہاری دنیا میں عزت ہے اگر یہ پنوتی ہے تو تمہاری دنیا میں رسپیکٹ کتنی ہے یہ دیکھو یہ اگر پنوتی ہے تو اس نے بھارت کو کان کھڑا کر دیا اگر یہ پنوتی ہوتے ہیں نا پی احمدی جی تو بھائی آج تمہارا بھارت چاند پر نہ ہوتا آج تمہارا بھارت سورج کی قریب نہ جا رہا ہوتا آج تمہارا بھارت اس دنیا کا کنگ نہ بنا ہوتا اگر یہ پنوتی ہوتے تو بھائی اگر یہ پنوتی ہوتے نا پاکستان جیسا بھارت کا کیا ہوتا یہ ایسے خوش نصیب پرائیم منسٹر ہے جو تم لوگوں کو ملے نا ان کی قدر کرو یہ دیکھو جب ٹیم آرہی ہے نا تم لوگ کمپیر کر لیا کرو پاکستان لوگ تو ایک جیسے نا باتیں تو ساری ایک جیسے نا اس چیز کو کمپیر کر لیا کرو بس کہ بھائی ہمارے پاکستان دیش کے اندر ہمارا پی ایم ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے تو تمہارا پی ایم تمہارے ساتھ کیا کھا بھائی سب اس نے نا اس ٹیم کو اس طرح کھڑا کیا وہ دیکھو ان کے وہ بھمرا کے پاس جب گئے ہیں بھمرا کہتے ہیں گجراتی آتی ہے کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی ہس بڑھے ہیں دیکھو حسانی کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اٹھے اٹھے اور پھر لڑے یہ پنوتی والی بات ہم نے کہی وجہت یہ پنوتی والی بات جو میں بھی سن رہا ہوں یہ اگر پنوتی ہوتے ہیں دنیا کے آج گورے ان کے قدموں میں گئرینڈ یہ وہ نہ ہوتے آج چوتھی بڑی اکانوی نہ ہوتی اور چھے سو ریزارو ان کے پاس نہ ہوتا اور چار بلینڈ چار ٹریلینڈ کو کرا ہٹ کر دیا چار ٹریلینڈ کو کر دیا یہ ابھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے میرے پاس یہ تو ہمیں وچ کریں گے تب ہی کنفارم ہوگا لیکن یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے چار ٹریلینڈ چار ٹریلینڈ کو ہٹ کر دیا یہ اس مودی جی کی وجہ سے اور جو پنوتی کہتا ہے نا یقین مانت تم اس دنیا کے سب سے بدنصیب لوگو جو ایسے بات کرتے ہیں یہ ہوتا ہے لیڈر جیس نے انڈین ٹیم کو اتنی پیار دیا تو آپ کے کیا تھوٹ ہے ادھری ویڈا ہتم کرتے ہیں تو بھائی